اور یہ جو اب نئی سائنس ٹیکنالوجی آ چکی ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی یہ بڑی اپرچونیٹی کبھی بھی یوت کو ایسی اپرچونیٹی نہیں تھی جو آج ہے لیکن اس کی ریکوائرمنٹ ہے اور ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ ایک ایسا آزاد ذہن رکھیں جو سارا وقت سوچ رہو کہ میں نے ایک وہ جو علامہ اقبال کا شہر ہے کہ ستاروں کی آگے جہان اور بھی ہیں کہ ہر گول پہنچ کے پھر اس سے بڑا گول پھر اس سے بڑا گول تو میرے سے زیادہ ٹیلنٹڈ کھلاڑی ہوتے تھے لیکن میں ان سے آگے اس لیے پہنچا کہ میں اپنے لیے گول سیٹ کرتا تھا کہ میں یہ پاکستان کا سب سے آل رانڈر بننا چاہتا ہوں بہتر پھر جب وہاں پہنچتا تھا پھر دنیا کا بننا چاہتا ہوں پھر میں پاکستان کا کیاپٹر پاکستان کو اوپر لے جاتا ایمبیشن رکتی نہیں ہے کبھی کیونکہ ہیومن پوٹینشل جو اللہ نے ہمیں جب فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو تو اور جب شیطان نہیں جھکا تو اللہ نے کہا تمہیں نہیں پتا میں نے اسے کیا کتنی صلائیتیں دیئے تو ہمیں خود ہی نہیں پتا اللہ نے کتنی صلائیتیں دیئے آپ کے لیے بڑا زبردست یہ موقع ہے اور یہ صرف اپنی ذہن میں یاد رکھنا کہ آپ جتنا بڑا سوچیں گے اتنے بڑے آپ پہنچیں گے لیکن قرآن کی ایک آئیت ہے کہ انسان کو اتنا ہی میں دیتا ہوں جتنی وہ سٹرگل کرتا ہے آپ کو اتنا ہی ملے گا جتنی آپ سٹرگل کریں گے تو یہ ہے ہم جب سٹوڈنٹ بھی میں تھا تو بڑے بڑے انٹیلیجن لوگ تھے تو وہ جی شروع میں پاس ہو جاتے تھے کام محنت کیے بغیر اور پڑا جی میں نے تو پڑھا ہی نہیں میں پاس ہو گیا اور ہو جاتے تھے لیکن جو محنت کرتا تھا وہ آخر پہ اس سے آگے نکل جاتا تھا ٹیلنٹڈ کھلاڑی میرے ساتھ آئے ہمارے سے ہم سوچتے تھے ہمارے میں تو اللہ نے ٹیلنٹ ہی نہیں دیا جتنہ انہوں میں لیکن وہ بھی محنت نہیں کرتے تھے اور آہستہ آہستہ پیچھے رہ گئے تو محنت کا میں اتنا ہی اللہ آپ کو دے گا جتنی آپ محنت کریں گے سٹرائیب کریں گے تو پہلے یہ اچھا جی آپ پاکستان کا اچھا دو قسم کے لوگ ہیں جب ہم کرکٹ بھی کھیلتے ہیں دو قسم کے کھلاڑی ہوتے تھے ایک اپنے لیے کھیلتے تھے ایک ٹیم کے لیے کھیلتے تھے ملک میں ایسے لوگ ہیں جو صرف اپنے لیے زندگی گزارتے ہیں دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنے قوم کے لیے اور بڑی سوچ بڑی سوچ اپنے سے باہر نکل کے ہوتی ہیں چھوٹی سوٹ اب بھی ذات کی ہوتی ہے تو کتنے دنیا میں لوگ آئے اور چلے گئے جن کو دنیا بھول جاتی ہے کتنے امیر لوگ آئے کبھی دنیا نے کسی امیر آدمی کو یاد کیا ہے لیکن دنیا ان کو یاد کرتی ہے جو انسانوں کے لیے کچھ کرتے ہیں آپ کے ابھی دیکھیں گے بڑے بڑے یہاں جو صوفی ہمارے بزرگ تھے بڑے صغیر کے جس طرح داتا صاحب پھر بابا فرید بل اشا ابھی بھی لوگ ہزاروں لکھوں لوگ ان کی جا کے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہ انسانیت کے لیے آئے تھے لوگ آج اللہ کے پیغمبر ہم مدینہ میں کیوں جاتے ہیں وہ انسانیت کے لیے آئے تھے تو جو انسان انسانیت کے لیے کرتا ہے وہی بڑا انسان بنتا ہے آج منڈیلا کو لوگ یاد رکھیں گے جب تک ساؤت ایفرکہ اور قائدی عظم کو یاد رکھیں گے کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں انہوں نے پولٹکس کی تھی اپنے سے بڑی سوچ کے لیے تو یہ دوسری چیز یاد رکھنا ہے اب ہماری ویژن کیا ہے جو میں آپ کو چاہتا ہوں کہ جو پروموٹ آپ نے کرنا ہے پاکستان کی ویژن کرنی ہے یہ بہت بڑی خواب تھی پاکستان تو کیا ویژن ہے پاکستان کی کیوں بنا تھا ہم نے اگر یہ ہندوستان میں بھی جن مسلمانوں نے رہ جانا تھا انہوں نے بھی پاکستان کے لیے ووٹ کیا یو پی اور یہ ان لوگوں نے تو ان کو تو پتا تھا کہ یہ پاکستان میں نہیں کیا حصہ بنے گی لیکن انہوں نے بھی پاکستان کے لیے ووٹ کیا کیوں کیا کیونکہ جو کانسپ تھا پاکستان کا کہ ہم ایک وہ ملک بنائیں گے جو ایک مثالی اسلامی ریاست بنے گی وہ کیا ہے ریاست تو یہ بھی ہم سنتے رہتے ہیں وہ ہے کیا تو آپ کو جو میں چاہتا ہوں جو آپ پرموٹ کریں جو ہماری ویجن ہے پاکستان کی بڑی یونیک ویجن ہے ہماری ویجن سب سے پہلے کہ جو اسلامی ریاست خوددار ہوتی ہے لا الہ الا اللہ کسی کے سامنے جھکتی نہیں ہے کوئی کسی کے سامنے جھکنا شرک ہے ہماری دین میں سو خوددار قوم ہوتی ہے اور انشاءاللہ ہم اس طرف نکلے ہوئے ہیں پہلے ہم جس طرح ہم آپ کو پتہ ہے جس طرح ہوتے تھے بڑے پاورز کے سامنے ہم بالکل گھٹے ٹیک جھکے ہوئے ہوتے تھے انشاءاللہ یہ خودداری کے جو ہمارا مقصد تھا اس طرف ہے دوسری چیز کہ جو اسلامی ریاست اس میں انسانیت ہوتی ہے ابھی کسی اس نے کہا کہ میں احساس پروگرم میں آنا چاہتی ہوں احساس کا مطلب کیا ہے ایک انسانی معاشرے کی اور ایک جانوروں کے معاشرے کے اندر فرق ہے یہ کہ انسانی معاشرے میں احساس ہوتا ہے انسانیت ہوتی ہے وہ کمزور کی فکر کرتے ہیں جانوروں کے معاشرے میں سروائیول آب دی فٹسٹ ہے کمزور بھوکا مار جاتا ہے تو انسانی معاشرہ جو ہم نے بننا تھا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان بنا کیوں تھا خوددار قوم ایک انسانیت والا معاشرہ پہلی دفعہ آپ حیران ہوں گے کہ ڈیولپ ملکوں میں وہ نہیں ہوا جو ہم کرنے جا رہے ہیں پختونخواہ کے اندر ہر فیملی کے پاس آج ہیلتھ انشورنس آگئی ہے دس لاکھ روپے کا ایک غریب گھرانا کسی بھی ہسپتال میں اپنا علاج کروا سکتا ہے یہ ڈیولپ ملکوں کے اندر یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے ہمارے پاس اتنے وسائل تو نہیں ہیں لیکن ہم وہ سفر پر نکل گئے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو ایک فلائی ریاست بنانا چاہتے ہیں جس میں کمزور کو ہم جو ہمارے ملک میں زندگی کی ریس میں پیچھے رہا گیا ہم ان کو اوپر اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ جو ہیلتھ اس کو انڈری ایسٹیمیٹا کریں یہ ڈیولپ میں آپ امریکہ جیسے ملک میں چلے جائیں وہاں اس طرح کی ہیلتھ انشورنس نہیں ہے مفت مل رہی ہے وہاں پریمن دینا پڑتا ہے ان کو پیسے خرچ کرنے پڑتا ہے کہ انہوں نے انشورنس کرنی ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے ایک ملک کے لئے غریب گھرانے کے اندر جب بیماری ہوتی ہے تو وہ بچارہ گھر تباہ ہو جاتا ہے غربت کی لکیر سے نیچے مکروز ہو جاتا ہے کئی دفعہ بچارے علاج نہیں کرواتے پیسہ نہیں ہوتا تو یہ اس سفر پر نکل گیا ہے یہ بڑی چیز ہے پھر پناہ گیا ہیں ہم نے مزدوروں کے لئے ہم نے رات بچارے سڑکوں پر سوتے تھے ان کے لئے انشاءاللہ وہ ڈیولپ کر رہے ہیں پورا کھانا دیتے ہیں ان کو اور جو ہم آفورڈبل ہاؤزنگ کے اوپر جا رہے ہیں کہ عام لوگ ابھی گھر آفورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے اس کے لئے ہم لے کے آ رہے ہیں سب تو یہ پورا سیکنڈ چیز ہے فلائی ریاست کی طرف جو ہمارا جو 1947 میں شروع ہونا چاہیے تھا سفر وہ اب شروع ہو رہا ہے اور پھر تیسری سب سے امپورڈن چیز انصاف کوئی معاشرہ جس میں رول آف لاؤ نہیں ہوتا وہ آگر ترقی نہیں کر سکتا یہ ذہن میں ڈالیں صرف غریب لوگ غریب لوگ اس لئے ہیں کہ وہاں قانون نہیں ہیں بنانا رپبلک کیا ہوتی ہے بنانا رپبلک ہوتی ہے جو رول آف لاؤ نہیں ہوتا تو پاکستان کا سفر اس طرف ہے شروع ہو گئے پہلے میرٹ لوگ جو انصاف کے دو ہوتی ہے میرٹ کا انصاف جب معاشرے میں انصاف ہوتا تو میرٹ ہوتی ہے کوئی عمران خان کے رشتہ دار کزن دوست بڑے عدو پہ نہیں ہیں کوئی فیملی ساری صرف فیملی کے لیے بڑے بڑے عدو کوئی ادھر سسٹم نہیں ہے ادھر میرٹ ہے اور یہ آپ دیکھیں گے اس کا استہ استہ اثر ہوگا کیونکہ میرٹ کے علاوہ بھی ایک معاشرہ آگے نہیں بڑھتا لیکن جو سب سے امپورٹن ہے رول آف لاؤ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آنا تو جو سارا یہاں شور مچا ہوا تین سالوں سے جو سب سے بڑا مسئلہ ہماری ہماری گورنمنٹ سے ہے کہ ہم طاقتور کو کہہ رہے ہیں کہ تم بھی جواب دے ہو آپ نے چوری کیا آپ کیا اعتصاب ہوگا سب شور مچا رہے ہیں کوئی باہر بیٹھ کے شور جی میں ہی ہو گیا وہ اس لیے کہ وہ قانون کے نیچے نہیں تھے اب تک بڑے لوگ چوری کریں وہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ان کو وی آئی پی اسکورٹس پھر ملتے تھے بجائے غریب لوگ بھرے ہوئے جیلوں کے اندر اور کبھی بھی یہ معاشرہ ترقی نہیں کرتا زنوں میں ڈال لیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئیں جدر غریب کے لیے ایک قانون اور طاقتور کے لیے دوسرا جو یہ نہ رو ہے نہ رو کیا ہے طاقتور کہلے جی ہم کوئی خاص لوگ ہیں ہمیں ہماری چوری معاف کر دو غریبوں کو صرف جلو ڈالو تو یہ سٹرگل ہے تو یہ تین چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں ڈال لیں یہ ہے ہمارا آگے کا راستہ قوم تب تک عظیم نہیں بنے گی جب تک یہ تین چیزیں نہیں ہوں گے اس میں خوددار کبھی بھی بھی کاری کام جس قوم میں غیرت نہ ہو وہ بھیق مانگ اور امداد لے کے گزارہ کرتی ہے وہ کبھی بڑی قوم نہیں بنتی قوم بنتی ہے جو خوددار قوم ہوتی ہے جس میں غیرت ہوتی ہے سیلف رسپیکٹ ہوتا ہے انسان کو کبھی کوئی دنیا میں آج تک کسی نے عزت کروانی ہے آپ نے دنیا سے سب سے پہلے اپنی عزت خود کرو پھر دنیا آپ کی عزت کرتی ہے جو اپنی عزت نہیں کرتا دنیا نہیں اس کی عزت کرتی اور انشاءاللہ یہ جو ہماری فلائی ریاستہ اس کے راستے پہ چلے گیا اب میں صرف آپ کو کیونکہ ڈیجرل میڈیا کی طرف آ رہا ہوں دیکھیں آپ نے ایک چیز دیکھتی ہے کہ جتنا آپ جتنا آپ سچ پہ رہیں گے آپ کا سٹیٹر دنیا میں اوپر چلا جائے گا یعنی میڈیا کے اندر جتنا آپ سچ فیکٹس پہ سچ پہ کھڑے ہوں گے ایک انسان آپ ازما کے دیکھ لیں معاشرے میں ایک انسان کی ریپوٹیشن جھوٹ بولتا ہے کہ وہ سچا ہے آٹومیٹکلی سچے کی عزت شروع ہو جاتی ہے معاشرے میں یہ نیچرل ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے صادق اور عبین تھے سچے تھے اور امانتدار تھے سارا معاشرہ ان کی عزت کرتا تھا پہلے نبوت سے پہلے سو جو آدمی جس جو سچا ہوتا ہے معاشرہ اس کو یاد رکھتا ہے گاؤں میں ہوتے ہیں لوگ ان سے جا کے بٹھاتے ہیں جی انصاف کرو کہ آپ سچا آدمی ہے اس سے پوچھو اس سے پوچھو کہ اگر یہ دو ڈسپیوٹ ہوگئے تو ہر جگہ رسپیکٹ ہوتی ہے تو جرنلزم میں بھی ایک جرنلزم تھوڑی دیر کے لیے فائدہ اٹھا لے گا فیک نیوز کر کے اور جھوٹی خبریں چلا کے وہ لاسٹ نہیں کرتا وہ اس کی ڈیوریبلیٹی نہیں ہے وہ ٹائم کے اندر وہ ڈسکریڈٹ ہو جائے گا اور سب سے بڑی جرنلزم کے اندر جو سٹرنگت ہوتی ہے آپ کی کریڈیبلیٹی ہوتی ہے اور ہماری گورنمنٹ میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیشہ سچ لکھیں تنقید کریں تو سچی تنقید کریں کیونکہ جو گورنمنٹ اگر ہماری گورنمنٹ کرپشن نہیں کر رہی اور اگر ہماری گورنمنٹ قانون نہیں توڑی ملکیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا آزاد عدلیہ سے آزاد نہ عدلیہ سے فرق پڑتا ہے نہ آزاد صحافیوں سے فرق پڑتا ہے فرق ان کو پڑتا ہے جو کہ چوری کر رہے ہوں تو ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں جوڈیشری ڈکٹیٹرز قانون توڑ رہے ہوں تو وہ کنٹرول کرتے ہیں میڈیا اور جوڈیشری لیکن آپ کو میں یہ وہ گورنمنٹ ہے تین سال میں میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں کوئی گورنمنٹ نہیں آئی جس نے میڈیا کو بلکل چھوڑا ہوئے کھلا آپ ذرا دیکھیں کہ آپ صرف یہ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کے لئے بڑا آسان ہوگا کہ تین سال کے اندر کتنی پرو خبریں نکلی ہیں ہماری اور کتنی انٹی کتنے پرو پروگرام ہیں اور کتنے انٹی میں گیرنٹی آپ کو کرتا ہوں کہ ستر فیصد ہمارے گینس پروگرام گئے ہیں میں گیرنٹی کرتا ہوں کہ جو نیوز آئیٹمز جن کی اینگلنگ ہے میجر اخباروں میں دیکھو سیونٹی پسند ہمارے خلاف ہیں کبھی کسی پرائم منسٹر کے اوپر اس طرح کی چیزیں نہیں کسی دنیا میں کیونکہ میں جو اصل ڈموکریزے میں بیس تی سال میں نے وہ بھی دیکھی ہوئی ہیں باہر کی ڈموکریز انگلنڈ دیکھی ہوئی ہیں جو مدر آف پارلیمنٹری ڈموکریسی جیسے کہتے ہیں کبھی اس طرح کا سلانڈر منسٹرز اور پرائم منسٹر کے اوپر نہیں ہو جو یہاں ہوں ایک ہمارا ازاد کشمیر کے پرائم منسٹر الیکٹ ہوئے تین میجر اخباروں نے فرنٹ پیج پہ لکھا کہ جی یہ وہ ذائچہ نکال کے اور یہ پتہ نہیں جادو کی وجہ سے وہ کر کے تو اس کو پرائم منسٹر بنا دیا آپ سوچیں کہ اس سے بڑا سلانڈر کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کے پرائم منسٹروں کہہ رہے ہیں کہ ازاد کشمیر کے پرائم منسٹر کو اس لیے نہیں نومنٹ کیا اس لیے نومنٹ کیا کوئی ذائچہ نکال کے اور اس کا اس کا پتہ نہیں کوئی جادو یا پتہ نہیں اس طرح کوئی بات فرنٹ پیج کے اوپر میجر اخبار لکھ رہے ہیں یہی انگلنڈ میں لکھتے ہیں تو میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں کہ کم از کم ملینز آف ڈالرز کے مجھے ڈیمیجز ملنے تھے جو میں نے اپنی چیارٹی کو بھیجنے تھے شاکت حانم کو بڑا فائدہ ہونا تھا اس سے تو یہاں یہاں تو یہاں جس طرح کا ہم نے میڈیا کو ازاد چھوڑا ہوا ہے میں پاکستان کی تاریخ میں کیونکہ میں تقریباً پاکستان کے ساتھ ہی بڑا ہوں کبھی اس طرح کی میڈیا فریڈم نہیں تھی کیونکہ ہمیں فکر نہیں ہے لیکن ہمیں مسئلہ فیک نیوز سے ہے ہمیں مسئلہ پروپاگینڈا سے ہے اب یہ پروپاگینڈا ہے سوچیں باہر کے لوگ پڑھ رہے ہو تو وہ کیا سمجھیں گے پاکستان کا کہ ملک پرائیم میریسٹر نے زائچہ نکال کے اور وہ ایک اس کو کیا ہے اور اس کے اوپر وہ تیس سال سے گراس روٹ پولٹیشن ہے آزاد کشمیر کا اس کے لئے کتنی بڑی توہین ہے کہ جی وہ زائچہ نکال کے وہ الیکٹ ہو گیا سو یہ بڑی ملک کے لئے ڈیگریڈنگ چیز ہے لیکن تو میں کہنے کا ہے آپ کو آپ نے کیا کرنا ہے جو کہ سچ کو پروپاگینڈ کرنا ہے ویجن کو ملکی پروپاگینڈ کرنا ہے کوئی ہم نہیں چاہتے یہ جو فواد چودری نے بلکل ٹھیک بات کی پہلے یہ سارا سٹیٹ میڈیا ہے اس کو پروپاگینڈا کے لئے استعمال کیا جاتا تھا لوگوں کے اروال یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر لے گئے تو ان کا سارا مقصد یہ ہوتا تھا رشوت دیتے تھے میڈیا کو کسی طرح ان کی چوری چھپ جائے اور پھر رشوت دیتے تھے عدلیہ کے اندر بھی لوگوں کو تاکہ ان کے کیسز نہ سنے جائیں اور پھر کنٹرول کرتے تھے ان کو کیونکہ ان کو چھپانے کے لئے بہت کچھ تھا تو آپ سے ہمارے ملک کی آپ نے ویژن پرموٹ کر رہی ہے اور بتانے کہ اصل میں یہ ملک کا مقصد کیا تھا بنانے کا اور ہم کدھر جا رہے ہیں اور یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ آپ کی کریڈیبیلٹی ڈپینڈ کرتی ہے جتنا آپ محنت کر کے ریسرچ کر کے اپنا جو اپنی جو میڈیا کے اندر اپنی ویوز دیں گے اتنا ہی آپ کی کریڈیبیلٹی اوپر جائے گی اتنی آپ کی ویلی اوپر جائے گی اور فائنلی جو میں نے آپ کو بات کہنی تھی کہ یہ یہ بڑی پھر سے اپرچونٹی ہے کہ آپ کے لیے انویشن سوچیں نئے نئے آئیڈیاز لے کے آئیں کبھی اپنے مائنڈ کو بننا کریں ذہن کو سارا وقت نئے آئیڈیاز کا سوچ ہے کیونکہ یوتھ کے لیے کبھی ایسی اوپرچونٹیز نہیں تھی کبھی بھی ہیومن ہسٹری میں اس طرح کی اوپرچونٹی نہیں تھی کہ پچیس پچیس سال کے لڑکے وہاں بیٹھ کے اور وہ پتی بن گئے اور انہوں نے اپنی پوری بزنسز شروع کر دی کبھی ایسے نہیں ہوا تھا لوگوں کو بڑے لمبے پروسس سے گزرنا پڑتا تھا تو یہ بڑی زبردست اوپرچونٹی اور انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ آپ کو پوری طرح فسیلیٹیٹ کرے گے